نمشکار میں نیتیش گرگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص بولٹن انچل آنچل جس میں ہم پورے مدھر پردیش اور چھتیز گرگ کی تمام بڑی کے ساتھ ہی چھوٹی خبروں کو بھی رکھتے ہیں تو آئیے اس بولٹن کے شروعات کریں گے بھوپال سے جہاں شک شک بھرتی کے امیدواروں کا پردرشن ہوا ہے منتری اندر سنگھ پر مار کے بنگلے کے گھیراؤں کی کوشش کی گئی ہے دیکھ سکتے آپ یہ پردرشن کی تصویریں بھوپال سے یہ خبر ہے جہاں شک شک بھرتی کے امیدواروں کا پردرشن ہوا ہے منتری اندر سنگھ پر مار کے بنگلے کے گھیراؤں کی کوشش کی گئی ہے پردرشن کاریوں کو پولیٹیکنک چوراہے پر روک دیا گیا راجزانی بھوپال کے شک شک بھرتی کے امیدواروں کا یہ پردرشن ہے آپ کو بتا دیں منتری اندر سنگھ پر مار کے بنگلے کے گھیراؤں کی کوشش کی گئی ہے اور اسی کوشش کو دیکھتے ہوئے بھاری سنگھیا میں پولیس بلتہنات کیا گیا ہے موسیقی ہم کو نیوکٹی پتر پردان کر دیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے اور اس کے علاوہ ابھی تک ہم پانچ برسوں سے انونائے بینائے نیویدان گیاپن سوپنا یہ سب کچھ کر رہے ہیں اگر سمائے رہتے ہماری مانگے پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہمارا سنگھٹن جو ہے ستہ پریورتن تک جا سکتا ہے تو یہ آچنا نہیں اب رن ہوگا جیون جایا مرن ہوگا اسی بھاو سے یہ سب ہی پردرشن کاری دکھائی دے رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس ترکار کی کیا پرتکری آتی ہے رکھ کریں گے مدھپردیش کے جملپورتہ جہاں سے بڑی کبر ہے ای بی ایم بی بی پیٹ میشینوں کی ایف ایل سی ورکشاپ شروع ہو گئی ہے دوہجار تیس کی بیدان سمہ چناؤ کو لے کر ورکشاپ شروع کی گئی ہے چار سمبھاگوں سے اکیس زیلوں کے زیلہ نرواچن دکھاری شامل ہوئے ہیں اس میں نرواچن آیوگ سے آئے پرشکشک ٹریننگ دے رہے ہیں نرواچن آیوگ کے آپر ستہچیو اوپی ساہنی بھی شامل ہوئے ہیں اس پوری ڈرل میں جبلپور سے بڑی کبر ہے جہاں ایف ایل سی ورکشاپ شروع کی گئی ہے ای وی ایم بی 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 بیٹ میشینوں کی دوہج جار تیس کے بیدان سمہ چناؤ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آگاز ہو چکا ہے نرواچن آیوگ نے بھی کمر کس لی ہے کہ آگامی چناؤ کے لیے ہم تیار ہیں نرواچن آیوگ کے آپر ستہچیو نے یہاں پر وی بی پیٹ مشینوں کے ورکشاپ میں حصہ لیا ہے آپ کو بتا دیں دوہج جار تیس بیدان سمہ چناؤ کے لیے چار سمبھاگوں سے اکیس زیلوں کے زیلہ نرواچن ادھکاری اس ورکشاپ میں شامل ہوئے ہیں خرگون ایس پی دھرمویر سنگھ کے اگوائی میں پولیس نے اوید ہتھیاروں کے گڑھیں سگنور گاؤں میں دبشتی ہے جہاں دس اوید دیسی پسٹل سہد بڑی ماترہ میں اوید ہتھیار بنانے کے اوفکرن ضبط کیے گئے ہیں پولیس نے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے جمین خود کر پسٹل اور انہ ہتھیار نکالے ہیں آر او پی بنتی سکلیکر کی نشان دہی پر پولیس نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے تو بڑا ہائی ٹیک چہرہ دکھائی دیا ہے پولیس کا دیکھ سکتے ہیں آپ میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے جمین کو خود آ گیا پھر اس کے بعد اوید پسٹل کٹے یہ تمام نکالے گئے ہیں اور انہیں ضبط کیا گیا ہے مدر پردیش بی جے پی سرکار ہمیشہ ہی گریبوں کے حیطوں کی بات کرتی آئی ہے لیکن بی جے پی ویدھائکوں کی گریبوں کو پریشان کرنے کے الگ الگ باملے بھی سامنے آتے رہتے ہیں اسی کڑی میں جھارڈہ تحصیل کا ایک گریب کسان اوجین جنسنوائی میں پہنچا جہاں اس نے بھاجپا ویدھائک بہادر سنگھ چوہان پر زمین ہڑپنے کا آروپ لگایا کسان نے بتایا کہ ویدھائک نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور ویر ہاؤس بنا لیا ہے ساتھی سروے نمبر اور نقش کے ساتھ بھی چھیڑکانی کی گئی ہے کسان نے جنسنوائی میں نیائے کی گوہار لگائی ہے فیلحال اس ماملے پر ویدھائک سے جب ہم نے باتچیت کرنے کی کوشش کی تب ویدھائک نے بات کرنے سے انکار کر دیا لیکن بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا جن پرتنیدھی جن بھچک بن گئے ساتھان دوارہ پتٹا شفرت کیا گیا تھا اس سمیے سے ہم کھیتی کر رہے تھے باقی دو ازار دس میں آکے ہمیں بہت دکت آرنے لگی اور یہ جو بھاتور سنگی چوہان ہے ویدھائک ساتھ انہوں نے ہمارے جمیل پر اتھکرمن کر کے ویراؤس بنایا ہے اس تا ہی اتھکرمن کر لیا انہوں نے اب ہم ساسم سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جمیل مل جائے گی ادھر جملپور شہر میں مہلاؤں اور بچیوں کے ساتھ شیڑ چھاڑ کرنے والوں کی اب خیر نہیں ہے کیونکہ جملپور ایس پی توشار کانت ویدیارتی نے شکتی ٹاسک فورش کا گٹھن کیا ہے اس تیم میں موجود مہلہ پولیس کرنی لگاتار شہر کے ہر چوک چوراہوں اسکول کالجز ریلویس سٹیشن سہید بس اسٹین پر اپنی پینی نظر رکھ رہی ہے ساتھی منچلوں پر تابڑ توڑ کاروائیاں کر رہی ہیں اس شکتی ٹاسک فورس کی ٹیم لیڈر ہے نیلم لچکار انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری ٹیم میں پچھلے ڈیڑھ مہینے میں کئی بڑی کاروائیوں کو انجام دیا ہے جس میں بیہار سے بھاگ کر آئی دو نابالک لڑکیوں کو ان کے ابھیبابکوں کو سوپنا ہے اس کے ساتھ ہی آوارہ لڑکوں کو پکڑ کر ان کے قبضے سے چاکو برامت کر ان کے خلاف معاملہ درج کرنا بھی شامل ہم ان سب معاملوں پر تمام کاروائی کر رہے ہیں اور منچلوں کو جیل بھی بھیج رہے ہیں مہیلہوں میں سرکشہ کی بھاو کو جاگریز کرنا ہے جس سے بھالک آئے اور مہیلہیں کئی بھی نیرک ہو کر کئی بھی آبا گون کر سکے کئی بھی جا سکے اور یہ ان منچلوں پر کاروائی کے لیے ہے جو مہیلہ یا بھالک آئے کے ساتھ دورویہوار کرتے یا کسی بھی طرح کی ان کو پریشانی دکت پیدا کرتے ہیں اور بڑی کمر دھمتری سے ہے جہاں کورما تارائی میں گامیڑوں کا پردرشن ہوا ہے بھاخارہ سٹیٹ ہائی وے پر چکا جام کیا گیا ہے ادھورے سڑک نرمان سے یہ سب ہی گامیڑ ناراض ہیں بھاخارہ سٹیٹ ہائی وے پر چکا جام کیا گیا ہے ناراضگی کا کارن ادھورہ سڑک نرمان ہے سٹیٹ ہائی وے کا نرمان یہ لمبے سمیں سے چل رہا تھا دھمتری اور رائیپور کو جوڑنے والی یہ سڑک ہے اور گامیڑ ناراض ہیں کورما تارائی میں انہوں نے یہ پردرشن کیا دیکھ سکتے ہیں پڑا چکا جام کیا گیا ہے دھمتری سے اس وقت ایک بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں موگے پر پولیس بل بھی موجود ہے گرامیڑوں کو سمجھائیس دے رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کی ہائی وے آثورٹی کے دوارہ کیا کچھ گرامیڑوں کو سمجھائیس دی جاتی ہے ادھر علی راشپور میں جوبٹ میں شاسکی سکول میں چوری کرنے والے دو آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ بیٹے بارہ مئی کی درمیانی رات اگیاد چوروں نے جوبٹ کے شاسکی کنیا ویدیالے کی پراشارے کے کچھے سے دو کمپیوٹر سیٹ انٹرنیٹ راوٹر ایک ٹی وی سہت انیا سامان پر ہاتھ ساپ کر دیا تھا گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد شاسکی کنیا ویدیالے کی پراشارے نے جوبٹ تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی پولیس نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے ایک ٹیم گھٹھت کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی اسی بیچ مخبر کی سوچنا ملنے پر پولیس نے قصبہ زوبٹ نواسی دو سندگدوں کو گرفتار کیا جنہوں نے پوچھت آج کے دوران اپنا ظرم قبول کر دیا جوبٹ تھانے پولیس نے آروپیوں کے قبضے سے قریب ایک لاکھ 32 ہزار روپے کا سامان برامت کیا ہے آروپیوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے وہیں گھٹنا میں شامل ایک انعے آروپی ابھی بھی فرار ہے جس کے تلاش کی جا رہی ہے جوبٹ تھانے پروہاری بیج دیوڑا نے دعویٰ کیا ہے کہ جلدی فرار آروپیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اپنی کرتب پرائن تک پریشے دیتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ اس پورے پرکن کا نکے بھل کھلاسہ کیا بلکہ اس میں آروپیوں کو پکڑا اور ان سے کافی ماترہ میں محال بھی برامت ہوا ہے اور باقی چیز جو پولیس ریمان لے گی آروپیوں کی مانے نیالے سے اس ویویشنے کے انترکت جو آئے گا مجھے امید ہے کہ پولیس ہی دیشہ اس پورے کیس میں پون ریکووری کرنے میں آگے چل کے کامیاب ہوں گے شاعر محلہ اس میں کوٹہ سے گرفتار ہوئی ہیں اور اس میں لگ بھر سات لاکھ کا جو مسروکہ ہے جس کو آپ جولری کہہ سکتے ہو گہنے کہہ سکتے ہو وہ پولیس نے جب کیا ہے شیش ابھی پولیس ریمان جب لیا جائے گا اس ریمانڈ کے انترکت جو پوستاج ہوگی اس میں دیکھا جائے گا کہ کہاں پر اور انہوں نے مال شپا رہا تھا دیش کے سب سے سوکش شہر اندور کی نگر نگم آر 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 سینٹر شروع کرنے جا رہی ہے جس میں ایسے ستھانوں کو پرتیک جون میں چیند کیا جا رہا ہے جہاں رہواسی پرانے جوتے کپڑے دان کر سکیں گے جسے پنہ ریسائیکل کر اسے ضرورت مند لوگوں کو بلند کر آیا جائے گا وہیں سویدھا کام لوکار پر مہاپور پوش شمیتن بھارگاو اور نگمہ یکتہ حرشکا سنگھ نے ریبن کاٹ کر کیا ہے ہم لوگ پچھلے تین چار دنوں سے جو ہمارے 3R کونسپٹ کے انترگت کچھ ایسے پوائنٹس آرینٹیفائی کرنے کی کوشش کہنا ہے پرتیک زون میں جہاں پہ اس طرح کے آرارہ سینٹر کی ستھاپنا کی جا رہی ہے جہاں پہ اسی وارڈ اسی زون میں جو ہمارے نباسٹرد لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے جو پرانے کپڑے ہیں جوتے ہیں کتابے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پر دان کر سکتے ہیں جس کو پنا ہم ری سائیکل ری فربش کر کے اس کو استعمال لائک بنانے کی کوشش کریں گے اور ریبا میں بھاشپا ویدھائک پردیف پٹیل کے پتا چھوٹے لال پٹیل کا لمبی بیماری کے بعد ندن ہو گیا جس کے بعد پتا کی اچھا نسار ان کا شو لے کر ریوہ میڈیکل کالیج پہنچے اور شاتروں کی پڑھائی کے لیے ان کے شو کا دان کیا اس دوران منتری رام کھلاون پٹیل اور میڈیکل کالیج سٹاف نے انہیں شردھانج لی دی مہینے سے آسوس تھے اور اس بیچ کئی بار انہوں نے اچھا بکتی کی کہ ہماری آنکھ صحیح ہے وہ بینا چسمے کے پڑھتے تھے اور ابھی بردر کی گھٹنا کے بعد انہوں نے کڈنی دان دینے کی آنکھ دان دینے کی بات کری مگر ایمز میں ڈاکٹروں نے پریچھن کے بعد بتائے کہ یہ پرتیاروپن ہو نہیں سکتا اور اس لیے پھر یہ دہدان کا ان کا ایک کارکم ہو ابھی تک ریوہ میڈیکل کالیج میں دو سو چالیس لوگوں نے اپنے خوم بھر کے دہدان کی اکشہ جاہر کی ہے اور ابھی تک ٹوٹل جب سے ہم نے دہدان لینا شروع کیا ہے یہ انیسویں ویکتی ہیں جنہوں نے دہدان کیا ہے اور یہ سویکشک دہدان ہے اپنی اکشہ سے لوگ دہدان کرتے ہیں اور مدفردیش کے عمریا سے بڑی قبر ہے جہاں جلے ہاتھی کے اوشیش ملے ہیں جہاں باداؤ گڑ پہنچی ہے WCCB اور STF کی ٹیم ریپورٹ آنے کے بعد جانچ کرنے پہنچی ہے یہ ٹیم جنوری میں اوشیش ملے تھے چار مہینے بعد ٹیم پہنچی ہے جنگلی شیط میں سرچنگ کرنے کے لیے ٹیم جڑ گئی ہے ماملے پر ادھکاری کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں بولنے کے لیے تیار ہی نہیں جلے ہاتھی کے اوشیشوں کو کہ سندر میں WCCB اور STF کی ٹیم پہنچی ہے اور جہاں دیانکاری کے ساتھ ہمارے سے ہوگی ہیرہ سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیرہ جی کیا ہے یہ پورا ماملہ بولنے کے لیے ہاتھی کے اوشیش ملے تھے جن کو فورنسک لیب بھیجا گیا تھا اور فورنسک لیب سے ریپورٹ آنے کے بعد کل جو ہے WCCB اور STF کی ٹیم پہنچی ہے جو پورے بفر چھتر میں گھٹنا اسٹھل کے چاروں طرف بفر چھتر میں جو ہے سرپنگ جاری ہے پونچھنا جاری ہے قریب پارک پربندھن کے SDO رینجر اور ڈپٹی سے لے کر کے نیچلی اسٹھل کے جتنے کرمچاری ہیں سب سے پونچھنا چل رہی ہے سمبھوتا یہ بھی کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ باندھو گڑ کے پارک پربندھن کے اوپر جو جمعہ دار ادھکاری تھے ان پر بڑی کاروائی ہو سکتی ہے چونکہ چھوٹا معاملہ نہیں تھا ابھی بھی ہاتھی جلنے کے بعد سے ایک متو اس کے پہلے جو ہے ایک ہاتھ جنگلی ہاتھی نے اس کا سیون کر لیا تھا یوریا کا جس سے وہ لمبے سمیتک بیمار رہا کل ٹوٹر ملا کے لاپرواہی پارک پربندھن کے سامنے آئی ہے جس کو لے کر کے ٹیمیں جو ہیں دونوں ساجگ ہیں اور جانچ کر رہی ہیں جانچ کر رہے ہیں ہیرہ یہ لاپرواہی نہیں گھنگو لاپرواہی اور امید ہے کہ کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اب رخ کریں گے درگ کا جہاں سے بڑی کبر ہے پولیس کی سمجھائے اس کا اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے سوشل میڈیا پر پھر ویڈیو وائرل ہو گیا یورتی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے فوٹو شوٹ کے چکر میں کار کی کھڑکی سے باہر یہ سٹنٹ باجی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے درگ پولیس نے اس اندر میں چالان بھی کٹا ہے یورتی کو دوبارہ سٹنٹ نہ کرنے کی سمجھائز بھی دی گئی ہے تو فلال کے لئے ہے انجل آچل میں اتنا ہی لیکن لگاتار خبروں کا سلسل آئینس 247 میں جاریہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے آئینس 247 نبا سکر